بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام سامین خیر وافیت سے ہوں گے اور میری یوٹیوب کی ویڈیوز کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں بہت شکریہ جی نوازش آج کی جو پروپٹی آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ آپ نے اس کا دیکھا پنتالیس فٹ اس گھر کا فرنٹ ہے تیس فٹ اس کی بیک ہے ساڑھے تین مرلے کا یہ گھر لوکیشن سنیں جی اس کی حمید ٹاؤن نوری گیٹ کے بالکل سات واکنگ ڈسٹنس کے اوپر حمید ٹاؤن کا یہ ایریہ ہے مین سلہ والی شہین آباد روڈ بھی کہلاتی ہے اور جس کی اوپر یہ ٹاؤن ہے حمید ٹاؤن بازار سے بالکل قریب ترین ہے باقی ایک اور چیز بتا دوں آپ کو پنتالیس زرب تیس کا یہ سائز ہے پلوڈ کا اور گھر کی بناوٹ آپ کے سامنے ہیں مطلب رہنے کے قابل یہ گھر لوکیشن آف سے میں نے شیئر کر دی ہے ابھی آپ کو اس گھر کا مزید اندر سے معینہ کروا دیتے ہیں جی کہ یہ گھر کیسے پرانا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پہلے جو اس کا چھات ہے وہ لینٹر کے اوپر ہے باہر گلی اور اندر کا فرش برابر ہیں کیچن سہن چھات کے لیے سیلیاں جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ رہنے کے قابل ہے یہ گھر اور ڈیمانڈ اس کی کی جاری ساٹھ لاکھ روپے مالکان کی جو ڈیمانڈ ہے ساٹھ لاکھ روپے ہے پینتالیس فرنٹ تائیس بیک ہے ساڑھے تین مرلے کا یہ گھر فارسل کے لیے اویلیبل ہے ہمیں ٹاؤن کا ایریا ہے نوری گیٹ کی بلکل ساتھ پچیس فٹ کی گلی ہے دو گاڑییں اسی لیے جو انسی ہیں وہ آمنے سامنے گزر سکتی ہیں اگر کوئی انویسٹر بھائی اس گھر کو خریدنے کے لیے خواہش بند ہیں تو آپ کی سکرین کے پر نمبر موجود ہے ابھی کال کریں یا وارٹس اپ کے پر میسیج کریں اپنے نام کے ساتھ تو انشاءاللہ ٹائم میں آکے آپ کو اس گھر کا وجہ کروا دیں گے جی فرنٹ کافی زیادہ ہے اس کا ماشاءاللہ سے باقی بجلی کے دو میٹر لگے ہوئے ہیں گیا اس کا میٹر لگا ہوا ہے پانی بھی بہتر ہے قدر ہے کابل استعمال پانی ہے اس کا یہ چھت کے مناظر ہیں جی اس کے اوپر بھی برامدہ وغیرہ کمرہ اور ایک سٹور بنا ہوا ہے لیکن یہ اوپر والی چھت ہے یہ ساری ٹائرر کے اوپر ہے لیکن رہنے کے قابل ہے جی یہ گھر سارٹ لگ ڈیمانڈ ہے انٹرسٹڈ ہوں گے تو پھر اس پہ مزید بات کر لی جائے گی بارش ہوئی تھی بارش کے بعد سے جناب یہ کافی یہاں پہ کام خراب ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ سارٹ لگ ڈیمانڈ ہے سارٹ لگ ڈیمانڈ ہے سارٹ لگ ڈیمانڈ ہے